بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اسلام علیکم آئی ام فرام وزڈم ہاو سکول کلاس سیوند آج آپ کا ایکسائز 1.3 کا قیشن مروان کا لیکچر ہوگا آج کا ٹوپک ہوگا دس جوائنٹ اور آور لپنگ سیٹس تو بتاتا ہوں کہ ان کی دیفنیشنز کی پہلے بارے میں پڑھتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ مارے پاس ہے دس جوائنٹ سیٹ کی دیفنیشن نے کیا ہے کہ سیٹ اے سیٹ بی تب ہی وہ دس جوائنٹ سیٹس کہلائیں گے جب ان کے ترمیان کا جو کومن پوائنٹ ہے وہ کچھ بھی نہ ہو لیکن کہ اگر ان کا انٹرسیکشن نکلا جائے اور وہ کچھ بھی نہ آئے تو وہ سیٹ کیا کہلائیں گے دس جوائنٹ سیٹس کہلائیں گے اور آور لپنگ میں صرف کم از کم ایک ایلیمنٹ اگر کومن بھی آ جائے تو وہ آور لپنگ سیٹ کہلائے گا سٹوڈنٹس مثل میں دیکھیں سٹ ایک میں فائیو آ رہا ہے اور سٹ بی میں بھی فائیو آ رہا ہے تو ایزا یہ آور لپنگ سیٹس کلائیں گے سٹوڈنٹس اب ایکسرائز کی طرف چلتے ہیں سٹوڈنٹس یہ مارے پاس question ہے تو اس میں لکھا ہوگا ہے کہ کون سا سٹ look at each pairs of sets to separate the disjoint set and overlapping set جب دو sets کے دمیان میں اگر کوئی بھی ایلیمنٹ کومن نہیں آئے وہ disjoint کہلائے گا اور صرف کم از کم ایک ایلیمنٹ کومن آ جائے تو وہ overlapping set کہلائے گا اپنے ان کے بارے پاس یہ question چار ہی questions ہیں اس کے چار پارٹ ہیں تو اس کے ہمیں اس کو solve کیسے کریں گے دیکھتے ہیں سٹ اے میں a b c d e آ رہا ہے اور سٹ ب میں d e f g h آ رہا ہے جس میں دیکھیں کون کون سا common point آ رہا ہے d e اور e آ رہا ہے تو یہ دو دو پوائنٹ میں خواہز کم ایک زیادہ زیادہ جتنے پر سٹ ہی آ جائیں تو یہ کیا کہلائے جا کہلائے گا کہہ a tri is overlapping set کہلائے گا اگر دیکھا جائے تو یہ مارے پاس 6 6 8 جیسا آ رہا ہے باقی کوئی آئے نہ آئے تو کم از کم اےotz کم ایسٹ 1 element بھی جائے تو وہ بھی کیا کہتا ہے اور لئے بھی سیٹ دنسfer اور لگ سیٹ دنسف ایتھی آپ کو اس کی سکمجھ آگی ہوگی ہم اس کی طرف چلتے ہیں تو پرائنگ بھی فرائم نوبر ہے سیٹ دنسف پرائم نوبر سکون سی ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹیبل پر نہ جائیں جیسے کہ ٹو ہے ٹی ہے فائل ہے سیون ہے ایلائیور ہے سیونٹی ہیں نائنٹین ہے نونٹین تیس مجھے پچھتے ہیں اس طرح ہے اس طرح سے ہوتے ہے اور کمپوزیٹ سیٹس وہ ہوتے ہیں ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں جو ہر کسی ٹیبل پہ جائے جیسے کہ فور ہے سیکس ہے ایٹ نائن ٹین ٹویل فورٹین ففٹین سکسٹین سمتھین یہ اس طریقے سے ہے تو یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے اوپوزیٹ ہیں اور یہ میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ آپس میں نہیں مل سکتا کامن نہیں آسکتا تو یہ کیا کہلائے گا کہ یہ ڈس جوائنٹ سیٹ کہلائے گا اگر ایسے ہی ہے سیٹ اوپی ایون نمبر ایون نمبر اپر جانے والے ہوتے ہیں تو اس کا دیکھا جائے تو یہ کیا ہے گا دیو بھی ہو سکتا ہے ایٹ نوی سکتا ہے اور اور نمبر کیا آتے ہیں جو دو کٹے پر نہیں جاتے وان دی فائی سیون نائن الیون تھرٹین سمتھین اور یہ دونوں کی ایسے کے اوپسیٹ ہوتے ہیں تو اس لیے جب اوپسیٹ ہوں گے تو ان کے سے کامن کچھ بھی نہیں آئے گا انٹرسیکشنس کا کچھ بھی نہیں آئے گا تو تب یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ ایک بیسل جوائنٹ سیٹ پہ رہا ہے اور کسٹوڈنٹس آئی چنگ سو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آپ نے ان کا ہومورک پڑھانا ہے اسی ایکسسائز کا فرسٹ کویسن کا ہی اسائنمنٹ بنا کے اس ہومورک بنا کے سکول کے نمبر پہ آپ اس کو ورس اپ کر دیں گے اوکے اللہ حافظ سٹوڈنٹس